ہم نے علمدہ اقرہ یونیسٹی کے دین ڈاکٹر فہیم صاحب جنہوں نے پی ایش ڈی انگلینڈ سے کیا تو وہ بھی آج اس محفل میں موجود ہیں اور اقرہ یونیسٹی کی ہائر منجمنٹ میں حضرت کا شمار ہے میں پروفیسر ایج ایسی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے سینئر جو پروفیسرز ہیں اس میں ڈاکٹر فہیم صاحب کا شمار ہے میرے نہایت واجب الاحترام پروفیسر ڈاکٹر فہیم صاحب جن کی ٹیکس ٹائٹ کے اندر پی ایش ڈی فارم انگلینڈ اور کینیڈا اور انگلینڈ میں بھی حضرت نے بیرون ممالک میں انگریزوں کو پڑھایا ہے میری حضرت سے گزارش ہے کہ آپ نے بڑی بڑی انٹرنیشنل کانفرنسز اور سیمینار اٹینڈ کی ہیں تو اپنے کچھ قیمتی الفاظ اس محفل کی مناسبت ہے پروفیسر ڈاکٹر فہیم صاحب آعوذ باللہ منشطان الرجیب بسم اللہ باہمان محترم سامین مفتی صاحب حافظ نظامی اور تمام شنکائکار سلام علیکم بہت شکریہ تو گفی کچھ الفاظ کہنی کی آپ نے اجازت دی دنیا میں بہت سی زبانیں بہت سی کتابیں بہت سی یونیورسٹی ہیں بہت سی اداریں بہت سی تقریبات ہوتی ہیں لیکن سب سے جو سپریم بک ہے وہ قرآن سب سے سپریم جو چارجر ہے وہ قرآن جیسا مفتی صاحب نے بھی انڈیکیٹ کیا اور اس کیا کہ اس کی جو کمی ہے تعلیم و تربیت میں ہمارے معاشرے کے لیے وہ کسی بحث کی موتاج نہیں تو قرآن اور اس کی پڑھنا نہیں تین حصے ہیں ایک پڑھنا دوسرا سمجھنا تیسرا عمل کرنا یہ پہلا حصہ تھا جس کا یہاں پروگرام ہوا ہے قرآن ناد جو ہے بندے کا کلام ہے قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے تو یہ پہلا حصہ تھا جس کا یہاں پڑھنا ہوا اور اس کا باقی جو دھو حصے ہیں سمجھنا اور تیسرا جو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے اس پر عمل کرنا سمجھ کے عمل کرنا تو یہ تین حصے بھی ہیں ایک بڑی اچھی تقریب کی ماشنلہ سے اور جو ینگ سٹیرز ہیں اور ان کے جو ساتھ میں سربراہن ہے تو قرآن کی پڑھ کے اس سے موٹیویشن لینا اور سیکھنا اس طرح کی محفل سے اس کو تقویت ملتی ہے میری ایک چھوڑی سی عرض ہے کہ تجویز ہے کہ اگر اس پہ توجہ دیں کہ ہر محفل میں یا ہر تقریب میں قرط تو ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو اس کا ترجمہ ہے اس کو بھی شامل یعنی ہر قاری جو ہے وہ ترجمہ نہ کریں لیکن اس کے ایک حصہ ہو جس میں قرط کے بعد آیتوں کا ترجمہ بھی موجود ہوگی یعنی اس سے سیکھنے کہ یہ اثر لینے کا عمل ہے اس کا اثر آنا چاہیے جو لوگ آئے ہیں اس میں تو ہماری زبان عربی تو ہم میشک عربی سنیں کہ اچھا لگے گا سباب ملے گا لیکن ہمیں اس سے سیکھنے کا دوسرا اور تیسرا اس طیب ہے کہ سیکھیں اور اس کو پھر عمل میں بھی لیکن تو وہ ترجمے کی طرف پچھائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالی نے کیا ہمیں پیغام دیا ہے تو صرف قرآن کی تقریب نہیں ہر تقریب کے اندر قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے اس کے ترجمے کو لازمی حصہ بنالیں تو اللہ تعالی تھوڑا بہت تو اس میں علام ہے اور سناپوانی ہیں سب کا اثر علیہ ہے لیکن جو قرآن کا جو پیغام ہے اس کا اثر علیہ ہے اس کی تاثیر علیہ ہے تو اگر ہم ترجمہ سنیں گے تو ہمیں وہ تاثیر اور وہ جو عملی سائٹ ہیں اس کی طرف کچھ ہمیں کانٹینٹ ملے گا مہتر ملے گا معاشرے اللہ سے بڑے اچھی تقریب تھی اللہ تعالی آپ کی کوششوں میں اور برکت اور صحت اور معاشرے کے اور لوگوں کی اس میں پارٹیسپیشن عطا فرمائیں صدف اللہ